یو پی کے جن دو لڑکوں نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں اتر پردیش کے اندر بی جے پی کو پست کر دیا ان لڑکوں کی راہا کیا الگ ہونے جا رہی ہے؟ کیا راہل گاندھی اور اکھلیش یادہ ویدان سبا اپ چناؤں میں گٹھ بندن توڑ کر الگ الگ چناؤں لڑنے والے ہیں؟ راہل گاندھی اور اکھلیش یادو یو پی کے دو لڑکے ملے تو دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں بڑے بڑے ویرودھی گچہ کھا دے اکھلیش تو خود کہا کرتے تھے یہ جوڑی ایک اور ایک گیارہ والی ہے ایک اور ایک گیارہ ہو گیا ہے اور بی جے پی نو دو گیارہ ہو گئی ہے اب یہی جوڑی پھر سے ٹوٹ سکتی ہے اتر پردیش میں دس ویدان سبا سیٹوں پر ہونے والے اچھناو کے لئے ایک طرف یوگی آدھیتنات جیدان سے جھٹے ہیں کبھی واران سی تو کبھی آیو دیا تو کبھی پریاغ رائے یوگی چوترپا ریلیاں کر رہے ہیں تو دوسریوں راہل اور اکھلیش کہیں اپنا اپنا راستہ آلگ کرنے کی کوشش میں تو نہیں اس سوال کی وجہ خود کانگریز سنیے یہ بیٹھ ہماری تیاری پوری دس ویدان سبا سیٹوں پہ ہے ہم لوگ سب پردیش کی دس ویدان سبا میں ہماری بیٹھیں لگاتار چل رہی ہے سامیلن کے تاریخیں بھی تہ ہو گئی ہے ہمارے پاس جو ہے ہر دس ویدان سبا چھترے سے جو ہے ہمارے دعویداروں کے بھی نام آگے ہیں کانگریز نے یوپی کی دس کی دس سیٹوں پر دعویٰ ٹھوک دیا ہے اور اپچناو والی ہر ویدان سبا سیٹ سے امیدوار کہیں یا دعویدار کی لسٹ بھی بنا لی ہے یہ دراصل سماجوادی پارٹی پر کانگریز کی پریشن پولٹیس ہو سکتی ہے کیونکہ کانگریز چاہ رہی کی سیٹ بٹوارے پر 50-50 کا ایک ویشن بنے یعنی پانچ سیٹوں پر سماجوادی پارٹی چناؤ لڑے اور پانچ سیٹیں کانگریز کے لیے چھوڑ دی جائیں لیکن اکلیش یادہ و راہول گاندی کی پارٹی پر اتنا رحم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں بیورو ریپورت زیمیدیا